بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم میں پاپ پیسٹری کے لئے پاپ بنانا سکھا رہی ہوں اس کے لئے میں نے دو کپ میدہ لے لیے یہ میں نے ویڈیٹیبل شارٹنگ بنانا سکھائی ہوئی ہے وہ میں نے ایک ریپر سے نکال لیا ہے اور یہ دو چمچ میں نے میدہ لادہ کر لیا ڈسٹنگ کے لئے اور پانی لیں گے ہس بے ضرور چلیں اب شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم میدہ گونیں گے تھوڑا سا لمبہ پرسیجر ہے اس کا بس پانی ڈال کے میدہ سادھا گون لیں گے ناز زیادہ سخت اور ناپتلا آم آٹے کے طرح یہ دیکھیں آٹا میرا اس قدر سخت ہونا چاہیے انگلی اندر کریں اور بس ہلکا سا ٹیپ جائے بس اتنا سخت ہے اب میں اسے دس منٹ کے لئے ریسٹ دھونگی فریش ریپ میں لگا لوں یہ دس منٹ میرے سے ریسٹ دی دیا دس منٹ ہو گیا اب ہم آٹا نکال لیں گے اس میں سے بیل کے اس کی روٹی بنا لوں گے یہ روٹی میں نے بنا لیا اب اس کے اوپر یہ ہم ویجیٹیبل شوٹننگ لگائیں گے اس کی پیسٹ کی طرح اس کو کر دیں گے اتنے حصے پہ ہم لگائیں گے یہ حسام اسی طرح چھوڑ دیں گے اس کو میں نے پیسٹ کر دیا اب اس کے اوپر ہشک میدہ چھڑ گیں گے اور یہ والا حصہ اٹھا کے اس کے اوپر رکھیں گے اس طرح اور یہ والا حصہ اٹھا کے اس کے اوپر رکھیں گے اس طرح اب ہم اس کو دس منٹ کے لئے مزید فریج میں رکھیں گے ریسٹ کے لئے دس منٹ جب اس کا ریسٹ ہو جائے گا پھر ایک بار پھر یہی پوری سیجر کریں گے تقریبا ہم چار بار یہ والا کام کریں گے اس کو پھر فریج میں رکھ دوں گے میں نے فریج میں سے نکال لیا ایک بار پھر میں اسے بیلن سے بیل کے لوٹی بنا لوں گے اسے اس طرح رام سے رکھیں اور ان کو ہلکا سا ہشکا لگائیں اس طرح اور اس کی روٹی بنا لیں ہلکے ہاتھ سے ہی بنانی ہے تاکہ اس کی پڑتیں نہ ہماری حراب ہو اس کو پھر ہم چوری سے نشان لگا لیں گے اور اسی سمیں میں ساری یہ بٹر شوٹننگ لگا لوں گے یہ سارا میں نے اس کے اوپر سپریٹ کر دیا اب ہلکا سا ہشکا لگائیں گے اور یہ والی سیڈ اس کے اوپر رکھیں گے اور یہ والی سیڈ اس کے اوپر اٹھا کر رکھیں گے اور اس کو میں پھر اسی برتن میں شیفٹ کر دوں گی اور پھر دس منٹ کے لیے میں اسے فریج میں رکھ دوں گی فریش ریپ لگا کے ہر بار رکھنا ہے بغیر ریپ کے نہیں رکھنا کیونکہ پھر اس کے اوپر وہ پشکی سے آ جاتی ہے وہ پھر اس کو حراب کر دے گی میں اسے پھر فریج میں دس منٹ کے لیے رکھوں گی رکھنے کے بعد یہ میں نے فریج میں سے نکال لیا اب یہ پھر میں اسے بیلن کے ساتھ روٹی بنا لوں گی یہ روٹی بن گئی ہے اس کو پھر میں یہ میجی ٹیبل شاٹننگ لگاؤں گی اسی طرح اس کو سپریٹ کر دوں گی اس کے اوپر ایک حصہ چھوڑ لیں گے اور یہ دو حصہ پر لگا دیں گے یہ میں نے سپریٹ کر لیا ہے اب اس کے اوپر ہلکا سا ہشکا لگائیں گے اس طرح چھڑک لیں اور اس کو اس طرح فول کریں اب یہ ہمارا تین مرتبہ ہو گیا ہے اور یہ چوتھی بار میں نے اب لگایا ہے اب ہم اس کو اس طرح فول کریں گے اس طرح اور اس طرح فول کریں گے اور اس کو فریش ریپ میں ریپ کر کے فریزر میں رکھ دیں گے یہ ہمارا پف تیار ہو گیا ہے جب بھی ہم نے پیسٹری کریم رول یا پیٹس وغیرہ بنانے ہوں گے ہم اس میں سے نکالیں گے اور ہم بنا لیں گے کہ میں نے اے ٹائٹ جار لے لے اس میں میں نے اس طرح اس طرح رکھ دیا اور اے ٹائٹ کر دیا یہ دیکھیں پلیز بنائیں اور اس کے بعد بچوں کو بنا کے دیں اور پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں شکریہ اللہ حافظ